پنجاب کی سیاست میں جو ہو رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو مقابلہ ہے پنجاب میں وہ دو بڑی پارٹیز کے درمیان ہوگا پی ایم ایل این اور پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے لوگ اس وقت چھوڑ چھوڑ کر دھونڈ رہے کہ ہمیں کہاں ٹکٹ مل سکتا ہے نون لیگ میں مل جائے گا وہاں چلے جائیں گے تحریک انصاف میں مل جائے گا وہاں چلے جائیں گے اور آج اوفیشلی ندیم عفضل چند صاحب نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی چند ماہ پہلے ان کو سیکرٹری جنرل بنائے گیا تھا پاکستان بیپلز پارٹی کا اور ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے ندیم عفضل چند صاحب کا جن کا اپنا ووٹ بھی ہے جن کی شورت وہ بھی بڑی اچھی ہے کوئی کرپیشن کے الزام بھی نہیں ہے اس طرح کی شورت کے آدمی تھے ندیم عفضل چند صاحب اور کچھ عرصہ پہلے وہ یہ کہتے بھی رہے تھے کہ پارٹی جب مشکل وقت میں ہو ان کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے جب سنسان بخاری صاحب نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تھی اس وقت یہی درس وہ ٹی ای پہ بیٹھ کے دیرے تھے پارٹی کے اندر رہتے ہوئے ایک جنگ لڑنی چاہیے خواہ وہ اپنی قیادت کو سمجھانے کے لیے قیادت کو قائل کرنے کے لیے یا خود قیادت کے قائل ہو جاؤں پارٹی کے اوپر مشکل وقت ہے تو میں کہوں میری سنتا کوئی نہیں ہے تو میں سائیڈ پہ چلا جاؤں میں اپنے لیے بلکل نہیں چھوڑا ہے میں نے مشکل وقت کے لیے نہیں چھوڑا ہے اور پیپلز پارٹی کے کیونکہ ہم ان شہیدوں کے خون کو کیا جواب دیں گے سیاست میں نے شروع کی تو میں سیاست جس قسم کی میں کرنا چاہتا ہوں میں پیپلز پارٹی میں اس وقت تک بہتر سیاست کر سکتا ہوں میں پیپلز پارٹی میں آخری وقت تک لڑوں گا ورنہ ہم شہیدوں کے خون کو کیا جواب دیں گے لیکن آج پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کا فیصلہ کیا جس سے صاف ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ٹکٹ کی اہمیت ہے پنجاب میں وہ کم سے کم ہوتی جاری ہے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہو یا پی ایم لین کا ٹکٹ ہو الیکٹیبلز کی یہی خواہش ہے جہاں بات ہوتی الیکٹیبلز کی تو تحریک انصاف کا نعرہ یاد آتا ہے کہ الیکٹیبلز کی سیاست سے تبدیل ہی نہیں آسکتی اسٹیٹس کو نہیں بدل سکتا لیکن اگر آپ آج منازر دیکھیں تو عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کو ایک فوج نظر آئی گی اور وہ فوج ہے صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤ کی جن میں امتیاز صفدر وڑائیت صاحب تھے فردوس آشکوان صاحبہ تھی نظر گندل صاحب تھے نور عالم خان صاحب تھے طریق انصاف جوائن کر چکے ہیں سمسان بخاری طریق انصاف جوائن کر چکے ہیں راجہ ریاض طریق انصاف جوائن کر چکے ہیں اور یہ تمام لوگ آج ہمیں اردگرد ازرائے عمران خان صاحب کے تو کیا ایک مکمل یوٹرن لیا اپنی پالیسی پر طریق انصاف نے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن بلاول صاحب نے آج کیا بات کیے ذرا یہ بھی سن لیجیے جب ان سے سوال ہوا کہ آپ کو ایک اہم رہنماؤ پیپلز پارٹی کے اہم جیالے چھوڑ کے چلے گئے تاریخ یہ بتاتا ہے کہ کافی لوگ پاکستان پیپلز پارٹی سے الگ ہوئے ہیں اور ان کا جو سیاست اس کا بعد رہے ہیں ان کو وہ مقام نہیں ملا یہ جو لوٹائزم ہے نوجوان جو نیا نسل ہے جو سیاست میں آ رہی ہیں ان سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا چند صاحب گیا ہے سپرائز کی یہ چلا گیا اس لئے میں سمجھتا تھا کہ چند صاحب نظریاتی تھا مگر if he's left تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف نظر آتا تھا اور نظریاتی نہیں تھا ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی پیپلز پارٹی چھوڑ کے جاتا اس کو وہ مقام نہ ملے ایک مثال شاہ محمود قریشی صاحب کی ہے جو اس وقت وائس چیمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور یہ جو بات کی تھی کہ نظریاتی نہیں ہے نظر آتے ہیں اس کا جواب بھی دیا ہے ندیم عوضل چند صاحب